دوستو دنیا آج کل اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ انسان گھر بیٹھے دنیا کی کسی کونے کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا کی کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے اور وہ کوئی دن نہیں ہے جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم حیران نہ ہوتے ہوں کیونکہ گھر بیٹھے اکثر ہم سوشل میڈیا پر سرفنگ کرتے وقت نہ جانے کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی چیزوں کو دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور بیچ میں ایک ایسی چیز ہوگی ایک ایسا شو ہے یعنی کی جوتہ جسے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور یہ آپ کی سوش سے بھی باہر ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور زرگ ٹی وی دیکھنے والے سب ہی دوستوں کا ایک بار فر سے سوگت ہے دوسر نمبر دس کی اگر بات کریں ایک ایسا گوڑا شاید ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا انسانوں میں تو آپ نے بہت سارے برڈ ڈیفیکٹ دیکھیں ہوں گے تو ایسے ایک برڈ ڈیفیکٹ جو اس گوڑے میں بھی ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پہلی نظر میں جب اس ہورس کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چوٹ لگی ہو مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بالکل نیچرل ہے اور اس ہول کے چلتے ہی یہ اپنی زندگی آرام سے جی رہا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نمبر نائن پہ جو چیز ہے دوستو کیا آپ نے ایسی واش دیکھی ہے جو بالکل ایک کار کے انجن کی جیسی دیکھتی ہو جی ہاں بھوگاٹی کار تو آپ نے دیکھی ہوگی اور ایک واش بنانی کی مشہور کمپنی بھوگاٹی کار کے انجن کے جیسے ایک واش دیار کی ہے اور اس کمپنی کا نام جیکب اینڈ کورپریشن ہے انہوں نے سکسٹین سلینڈر بھوگاٹی شیرون کے انجن کا رپلیکہ بنا کر اسے واش کے شکل دے دی گئی ہے اور یہ واش کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ساف سا بھوگاٹی کا منی انجن دکھائی دیتا ہے نمبر آٹھ پہ جو دوستو ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس ہم ویڈیو کال کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم گر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنوں سے بات کر سکتے اور بات کرتے کرتے ہم انہیں سکرین بھی بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر وہ شخص جسے آپ دیکھ رہے ہو وہ ہو بہو آپ کے قد کاٹھی کہ جتنا آپ کے سامنے ظاہر ہو سننے میں مزاک لگتا ہے مگر یہ سچ ہے کہ ایک کمپنی جو کہ امریکہ کے لاؤس انجلیس میں موجود ہے جسے پورٹل نام دیا جاتا ہے اور اس کمپنی نے ایسی دیوائس ایجاد کی ہے جس پر آپ اپنوں کو ملو دور رہ کر بھی اپنے سامنے پائیں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے آپ کے گھروں میں موجود ہے یہ دیوائس اصل میں ایک بھوت ہے جو 3D images create کر کے سامنے پروڈیوز کرتا ہے اور لمبائی اگر دیکھیں تو 60 feet کی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ دیوائس ویڈیو کالز کے لیے بنائی گئی ہے اور اس ٹیکنالوجی سے ریال ٹائم میں ہم سن اور دیکھ سکتے ہیں سچ میں یہ ٹیکنالوجی بہت انکریڈیبل ہے نمبر 7 پہ جو دوستو ہے ایک روبوٹ ریولوشن ہے تو روبوٹ ریولوشن کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا یعنی ایک ٹیکنالوجی جس سے دنیا میں ترہ ترہ کے روبوٹ بنایا جاتے ہیں اور بہت سارے جگہوں پر دنیا میں آج انسانوں کی جگہ روبوٹس نے لی ہوئی ہے چاہے وہ انڈسٹریز ہو ہوتل ہو یگر ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روبوٹس نے میوسیکل انڈسٹریز میں بھی حصہ لے لیا ہے جسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ روبوٹس ہیں جو لائی پرفارمنس کر رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں گانا گانے کے ساتھ ساتھ پرفارمنس بھی کر رہے ہیں اور گٹار وغیرہ سب کچھ بجا رہے ہیں یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ ان کا خود کا ایک پورا میوسیکل بینڈ ہے اور لوگ ان کے بینڈ کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے ہیں واقعے میں بہت ہی زبردست سائنس کا کارنامہ ہے نمبر سکس پہ جو دوستو ہے وہ روبوٹس کا ہی ایک اور کارنامہ ہے ایسا روبوٹس تیار کیا جارہا ہے جو انسانوں کے بال کارنامہ دیتا ہے ترسل روبوٹس کے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کاؤس میٹنگ انڈسٹری میں ریولوشن لانے والی ہے اور اگر ایسا ہوا تو باربرس اور پارلواروں کی تو چھٹی ہو سکتی ہے ویسا دیکھا جائے تو کمال کی ٹیکنالوجی ہے دوستو نمبر فیفت پہ جو چیز ہے وہ کیمپنگ کے ریلیٹڈ اور ٹینٹس سے ریلیٹڈ ہے دوستو کیمپنگ اگر آپ نے کی ہوگی تو ضرور ٹینٹس کا استعمال کیا ہوگا ڈیفرنٹ قسم کے ٹینٹس دیکھیں ہوں گے اور خریدے بھی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا ٹینٹ دیکھا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس ٹینٹ کے اندر پورا ایک مکان موجود ہے منولیتھک ڈوم نام کی یہ ٹیکنالوجی ریزیڈنٹل بلڈنگز بنانے کے کام میں یوز ہوتا ہے اور تو اور یہ ہوسز کہیں بر بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور ریپورٹیبل بھی ہوتے ہیں ان گاروں میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کلائمیٹک ڈیزاسٹر یعنی ارث کو ایک سٹارنیڈ ہو تیز وارش ہے برف کا توفان ہو ان گاروں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایسے گار واقعے میں کمال کے ہوتے ہیں نمبر چار بھی جو دوستو ہے وہ کمپیوٹر گیم سے ریلیڈڈ ہے دوستو کمپیوٹر گیمز کھیلنا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے مگر یہ بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے گیم کھیلنے کا نیا طریقہ ڈونڈ لیا ہے یعنی کہ اس نے گیم کھیلنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اس نے کیبورٹ نہیں بلکہ اس کی جگہ پیانو اٹیچ کیا ہوا ہے جیسے پیانو بجے گا ویسے ہی گیم پلے بھی ہوتا ہے اب یہ اس نے کیسے کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا ہے مگر کمال کا دماغ لگا ہے نمبر تین دوستو سائنٹس کا کام ہوتا ہی ہے کہ وہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں مگر اس سائنٹس نے تو کچھ ایسا ایکسپیرمنٹ کر دیا آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گے ایک سائنٹس جو ہنگری کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام وکٹر ٹوتھ ہے جس نے تین چوہوں کو پلے سٹیشن پہ گیم کھلنے کی ٹریننگ دی ہے اور جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی تین چوہے ہیں جو شوٹنگ گیم کو کھیل رہے ہیں وکٹر کا کہنا ہے کہ ان چوہوں کو ایک سال تک ٹرین کیا گیا ہے اب جا کے یہ پروفیشنل گیمر بن چکے ہیں واقعے میں یقین سے باہر یہ بات ہے نمبر دو کی بات آتی ہے دوستو تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اینیمل ڈیوائس ہے اور پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ شاید اینیمل کو ٹورچر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہوگا مگر آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایڈوانس میڈیکل ٹریٹمنٹ ڈیوائس ہے جو پرندو کو علاج کرنے میں یوز ہوتا ہے اس ڈیوائس میں پرندو کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کرتے وقت بلکل نہ ہلے اور پروپر طریقے سے انہیں دوائی کی دوست دی جا سکے نمبر ایک پہ دوستو آپ نے بہت سارے شوز پہنے ہوں گے اور جو پہنے نہیں ہوں گے مگر دیکھیں ضرور ہوں گے نائکی برینڈ کو کون نہیں جانتا ہے اور نائکی شوز کی بات اگر کریں تو موز سے امیزنگ ہی نکلتا ہے نائکی برینڈ کے پوری دنیا میں بہت زیادہ فینز ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس برینڈ کو استعمال کرتے ہیں تو حالی میں انہوں نے ایک ایسا جودہ تیار کر دیا جو انیویزیویل شو کہلاتا ہے جی ہاں ٹرانسپیرنٹ شو دراصل اس شو میں اتنے چھوڑے چھوڑے سینسرز لگے ہیں کہ جس بھی چیز کے سامنے اس شو کو رکھا جاتا ہے تو صرف بٹن کلک کرتے ہی اسی چیز کی شکل لے لیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شو گائب ہو گیا اور اس شو کا نام مرکیوریل ویپورائز شو ہے لیمٹیڈ ایڈیشن کے یہ شوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو نئی نئی ٹیکنیولوجی کے شوکین ہوتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ بکس میں ضرور لگ دینا بای بای بای